بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمیسٹری کلاس ٹین تھ ٹوڈے اور ٹاپک اس نیوکلیئک ایسیڈز نیوکلیئک ایسیڈ کیا چیز ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے یہ کوشش کریں گے کہ آج کے اس ٹاپک میں ہم اس کو پڑھ لیں نیوکلیئک ایسیڈ فرسٹ ڈسکورڈ ان ایٹین سکسٹی ایٹ ایٹین سکسٹی ایٹ میں فرسٹ ٹائم ڈسکور ہو گیا نیوکلیئک ایسیڈز بیسیکلی نیوکلیئک ایسیڈ کیا چیز ہے تو آپ کے بک میں لکھا ہے کہ دیز آر کمپلکس بائیو مالیکیولز چیز آر کپلکس بائیو مالیکیولز which consist of units called nucleotides nucleotides نیوکلیوک ایسٹ کیا ہے by nature these are organic substances دوسری بات کی یہ کیا ہے polymers ہے تو جب ہم کہتے ہیں polymers اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ monomers سے مل کر بنتے ہیں اب اس کی لئے monomers کیا ہے وہ nucleotides کہلاتے ہیں nucleotides combine ہوتے ہیں اور as a result nucleic acid بنتا ہے function میں آپ پڑھیں گی لیکن یہاں پر اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا main function کیا ہے تو یہ کہتے ہیں their structure contains the blue prints for normal growth and development of each and every living organism simple الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو nucleic acid ہے these are all so called hereditary material یہ وہ material ہے جس کے ذریعے character جو ہے وہ pass ہوتے ہیں from parents to offspring پرنگ پرنٹس سے آپ سپرنگ میں جو character منتقل ہوتے ہیں وہ through nucleic acid منتقل ہوتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ hereditary material کہلاتے ہیں اس کی ذریعے سے جو ہے وہ parents اپنی character offspring میں منتقل کرتے ہیں اور you یہ generation جو ہے چلتا ہے types اس کی دو main types ہے types of nucleic acids there are two types of nucleic acid one is called dna and the second one is called rna abbreviation a deoxy ribonucleic acid and ribonucleic acid دو types ہیں اس کی main ایک کو ہم کہتے ہیں dna اور ایک کو ہم کہتے ہیں rna اب یہ دونوں جو types ہیں ظاہر ہیں یہ nucleotides سے بنتے ہیں nucleotides سے بنے ہوتے ہیں اگر dna ہے تو بھی nucleotides سے بنا ہے اگر rna ہے تو یہ بھی nucleotides سے بنا ہے اب nucleotides کیا ہے each nucleotides consist of main three parts ہر ایک nucleotides کی تین different parts ہوتے ہیں جس میں ایک pentose sugar ہوتا ہے pentose sugar second جو ہے وہ nitrogen base our third one phosphate group phosphate group یہ ہر ایک nucleotide کی کیا ہے important three parts ہے for example یہ ایک pentose شوگر شوگر اور ساتھ میں nitrogen base جس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے اور ایک ہے phosphate group یہ ہر ایک nucleotide کی three main parts اب ڈین اے اور آرین اے میں فرق کیا ہے تو sugar کا فرق دونوں میں pentose sugar ہے اگر ڈین اے تو وہ بھی five sugar molecule سے بنا ہوتا ہے اگر آرین اے ہے تو یہ بھی five sugar molecule سے بنا ہوتا ہے پھر اس میں فرق کیا ہے فرق اس میں یہ ہے ایک اگر آپ اپنے book کے page 117 پہ دیکھ لے تو top پہ دو example given ہے a and b ڈی oxy ribose اور ribose اگر دونوں کو آپ دیکھ لے احتیاط سے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں five carbon ہے ٹھیک five carbon ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ pentose sugar ہے difference دونوں میں کیا ہے کہ r&a میں d oxy ribose ہے اور d name d oxy ribose ہے اور r&a میں ribose sugar ہے دونوں میں basic difference کیا ہے basic difference اگر آپ دیکھ لیں structure میں تو جو second carbon ہے carbon number two carbon number two پہ ڈ oxy ribose میں صرف hydrogen attach جب کے ribose sugar میں o-h group attach یہ difference ہے دونوں میں ٹھیک ہے سمجھا گئی ایک میں صرف hydrogen attach carbon number two پہ اور دوسری میں carbon number two پہ o-h group attach تو اس کی وجہ سے یہ دونوں میں کیا ہے difference اب یہ unit جو ہے nucleotide unit ایک دوسرے کے ساتھ combine ہوتے ہیں بہت سارے nucleotide unit ایک دوسرے کے ساتھ combine ہوتے ہیں اور جو structure بنتا ہے d n a a a کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے double helix structure twisted form میں درمیان میں جو آپ کو نظر آتا ہے یعنی یہ اصل میں اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک دوسری کے ساتھ جب یہ combine ہوتے ہیں تو یہ combination کس طرح ہوتی ہے یہ true nitrogenous base ایک دوسرے کے ساتھ combine ہوتے ٹھیک ہے مثلا ایک unity یہ ہے اور ایک unity یہ ہے تو اس کا nitrogenous base اور اس کا nitrogenous base یہ ایک دوسرے کے ساتھ bond بناتے اس طرح بہت سارے nitrogenous bases جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ combine ہوتے ہیں nitrogenous base میں ہمارے پاس five different nitrogenous bases ہیں ایڈینین ہے سائٹوسین ہے گوانین ہے تائمین ہے اور uracil یہ different five pair ہیں تو یہ nitrogenous base کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ combine ہوتے ہے ٹھیک ہے اب اس کی main function کیا ہے کہ جو nucleic acid ہے functions of nucleic acid so start میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ hereditary material ہے تو point one میں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے d is the ability to reproduce store and transmit genetic information from generation to generation ٹھیک main function اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے information جو ہے وہ parents سے offspring میں منتقل ہو جاتے ہیں these genetic information for the cell are contained in the form of specific codes and DNA molecules میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ nucleotide ایک دوسری کے ساتھ جو ہے وہ nitrogenous base کے ذریعے ملتے ہیں اگر nitrogenous base کے sequence میں کوئی تبدیلی آ جائے ٹھیک تو تبدیلی کی وجہ سے اس میں changes آتے ہیں sudden changes جس کو پھر ہم mutation کہتے ہیں ٹھیک mutation کیا ہے a chemical sudden change in DNA molecule that could lead to the synthesis of protein with an altered amino acid sequence اس کا کیا مطلب ہے کہ in information میں ایک man information یہ ہوتی ہے کہ جب یہ information parents سے offspring میں منتقل ہو جاتے ہیں تو کچھ وقت یہ information جو ہے store شکل میں رہتی ہے اس کے بعد اس information میں جو instruction ہے جب growth ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ باڈی میں protein بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ protein ایسا نہیں ہے کہ automatically یہ ہر ایک human باڈی میں جہاں پہ glands ہیں for example different hormones ہیں for example different enzymes ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ enzymes جو ہے یا hormones جو ہے یہ normal انسانوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی اس کی جو secretion point ہے وہ ایک جیسے ہوتی یہ نہیں ہے کہ کسی میں یہ gland جو ہے ایک جگہ پہ ہوگا کسی میں یہ gland جو ہے دوسری نہیں یہ normal انسانوں میں ایک جیسے ہوتی ہے اور یہ protein synthesis جو ہے یہ باقاعدہ instruction کے ذریعے سے ہوتی ہے لیکن بعض وقت mutation کی وجہ سے اس DNA کی sequence میں change آجاتا ہے مثلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ان میں توڑا سا بھی change آجائے تو اس کی وجہ سے جو protein بنتے ہے تو وہ protein normal نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر different diseases ہو سکتی ہے اب mutation کے لئے man agents کیا ہے تو تین agents ہے radiation بھی ہو سکتی ہے chemical بھی ہو سکتی ہے different chemical اور virus attack بھی ہو سکتا ہے کہ اگر viral attack ہو جائے تو اس کی sequence میں change آجاتی ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ radiation کو expose ہو جاتا ہے تو اس کی ڈینے میں changes آجاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر body کا جو اپنا system ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جو change اس میں آگیا ہے اس کو repair کرے اگر وہ repair ہو جاتا ہے تو بات ختم لیکن اگر repair نہیں ہوتا تو ایک permanent disease کی شکل میں سامنے آجاتی مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ world war میں جاپان کے جو دو شہر ہے ہیرو شیما اور ناغ ساگی اس پر atomic bomb کی وجہ سے وہاں پر جتنی بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ابھی تک تو وہ normal نہیں ہوتی اس میں کیا ہے disability ہوتی defect اس میں ہوتی ہے تو یہ radiation کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہو گیا ہے mutation کی وجہ سے یہ ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں جو disability تھی وہ بہت زیادہ تھی اب بھی ہے لیکن اس میں ہستہ ہستہ کمی آتی ہے تو mutation کی وجہ سے اس میں یہ changes ہو سکتے ہیں تو mutation radiation کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے بعض ایسے chemicals ہے کہ اس کی وجہ سی بھی mutation ہو سکتی ہے اور viral attack کی وجہ سی بھی mutation ہو سکتی ہے تو یہ دو تین points ہے کہ جو main function ہے DNA کی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی نیکس لیکچر تک اللہ حافظ